تو آج آپ کو ایک ایسی ڈال دکھانے والے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو یہ چنہ ڈال ہے جسے ہم نے چھے گھنٹے بھگو کے رکھا ہے اور یہ تقریباً دو کلو ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ مٹن کی خد اور یہ سیری یہ دو سیری اور یہ ساری خد یہ اس کے ساتھ مکس کر کے ہم پکائیں گے بہت ہی زبردست رجل تو گائز اپنا فرس ٹیپ یہ ہے کہ ایک بڑا سا پتیلہ لیں گے اس میں تھوڑا پانی ڈال کے اور اس کے اندر یہ ساری ڈال ڈال دیں گے لیکن پانی ہم نے پہلے تھوڑا سا گرم کر لینا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہو گئے اس میں دس سے بارہ ہریمچ ڈالی ڈالی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ نمک کے نو سبز الائچی تھوڑی سی دارچنی اور یہ بڑی الائچی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہاف چمچ میٹھے سوڈے کا اب ہم اسے ڈھک کے رکھ دیں گے کیونکہ اس میں سے کافی جھاگ بھی نکلے گی تو گائیز اپنا سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ پریشر ککر لیں گے اس میں یہ ساری خد ایڈ کر دیں گے اور اس کا ایک مسالہ ریڈی کریں گے اگر آپ نے اس سے پہلے یہ سری والی ڈال کھائیے تو کمنٹس میں لازمی بتائیے گا خد ساری پریشر ککر میں آگی ہے اور یہ سری جو ہے یہ ڈال کے اندر ہم ڈال دیں گے خد کے ساتھ ایک پاؤ کٹے ہوئے پیاز ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ ایڈ کریں گے ادھر گلسن کا پیس جو کہ ہم نے فریز کر کے کیوں اس بنائے تقریباً آٹھ چمچ آئیے اور لائیڈ گائیز اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ مسالے یہ ایک چمچ نمک آ گیا تین چمچ ریڈ چلی پاوڈر دو چمچ گرم مسالے کے اور پانچ چمچ سوکھا دنیا پیسا ہوا اور ڈیڑھ چمچ حلدی آئیو اب اس کے اندر ہم تھوڑا پانی ایڈ کر دیں گے اور اندازے کے ساتھ ہی کریں گے تقریباً بھی اسے آدھا گھنٹہ لگے گا یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے پریشر ککر کھل چکا ہے اور گائیز اسے ہم نے میڈیم ہیٹ پہ دو گھنٹے پکایا تیز آنچ کے اوپر ہم نے سوچا اسے آدھا گھنٹہ پکانے کی بجائے اسے اچھے سے میڈیم ہیٹ پہ ہم نے دو گھنٹے پکایا آلائیٹ گائیز اب ہم اس کے اندر آئیل ایڈ کریں گے یہ تقریباً بھی چار چمچ اس میں آئیل کیا جائیں گے یہ ڈونگا ہے ویسے چمچ نہیں اب اسے ہم تھوڑا سا پانس سے دس منٹ کے لیے بھون لیں گے تو گائیز یہ دیکھیں الحمدللہ سے دال بھی کافی اپنی گل چکی ہے آلموس اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر جتنا بھی یہ سری کا میٹیریل ہے یہ سارا اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں بھی ماشاء اللہ اور اسے بھئی پندارہ دال بھی بولا جاتا ہے اب اسے مکس کریں گے اور اسے اب مزید پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے تین گھنٹے بھئی ہم نے اسے پکایا ہے اور دیکھیں کوئی گھوٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑی بہت ہی زبردست قسم کی بن چکی ہے یہ دیکھیں ساتھ ہی ساتھ دیسی گھی اور بھونے ہوئے زیرے کا تڑکہ لگے گا یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے دیسی گھی کا تڑکہ واہ بھئی کیا کمال کی خوشبو اٹھی ہے اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے جی کالی مرچ اور یہ رہا اپنا فیورٹ ہیری دھنیا تو گائز نمک ابھی میں نے چکا ہے وہ تھوڑا سا کم ہے تو اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے مزید نمک جیسے کہ آپ کو پتہ ٹائم ہوا چاہتا ہے اپنا ایک ایک نان لے آؤ اور یہ پندارہ دال لے جاؤ ماشاء اللہ بھئی نان کے اوپر لگا کے کھانے کا تو اپنا ہی مزہ ہے